سبر کرنا معمولی بات نہیں ہوتی روح تڑپ اٹھتی ہے سبر کرنے کے لیے انسان اپنے ہی دل کے سب سے قریبی رشتے کو کھو دیتا ہے اور تڑپتا رہ جاتا ہے بے بس رہ کر اس وقت جو بے بسی کا حال ہوتا ہے جسے دنیا نہیں دیکھ پاتی صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اسے کہتے ہیں سبر جب انسان بے قصور ہو کر بھی سب کی نظروں میں قصوروار ٹھائر آیا جاتا ہے اس وقت جو اس کے دل سے آہ نکلتی ہے جو عرش عظیم تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے اس وقت وہ انسان ہاموشی سے سب کا مقابلہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں سبر جب کوئی اپنا ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر چلا جائے جس کے بینا جینا زندگی نہ گوارہ ہو اس وقت آنکھوں سے جو ٹپ ٹپ آنسوں گرتے ہیں اور دل اندر ہی اندر زور سے چیخ رہا ہوتا ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی محسوس نہیں کر سکتا اسے کہتے ہیں سبر جب بے شمار خواب دیکھے جائیں وہ خواب پورے نہ ہو ان خواب کو پورا کرنے کے لیے تحجد پڑھی جائیں دعائیں مانگی جائیں لیکن آخر میں وہ خواب چور چور ہو جائیں لیکن ان سب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے امید رہے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نہ کی جائے اسے کہتے ہیں سبر جب شوق کی عمر میں زندگی بوس تلے دبا دیتی ہے جب اپنے ہی عمر کے لوگوں کو اپنے ماں باپ کے پیسوں پر عیش کرتا ہوا دیکھیں اور پھر خود کو پوری گھر کی ذمہ داری تلے دبا ہوا دیکھیں اس وقت جو دل دکھتا ہے اسے کہتے ہیں سبر جب بار بار اپنی صورت کو لے کر اپنے رنگ کو لے کر اپنے قد کو لے کر اپنے بیک گراؤنڈ کو لے کر اپنی گریبی کو لے کر لوگوں کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنا پڑے اسے کہتے ہیں سبر جب اپنی من چاہی چیز یا انسان کو بنا مانگے کسی اور کو ملتا ہوا دیکھیں اس وقت جو دل تڑپتا ہے اور چیخ اندر سے نکلتی ہے اسے کہتے ہیں سبر بس یہ سمجھ لیجئے جو درد آپ کو خاموش کر دے اسے کہتے ہیں سبر اور ہاں ان سب کے بعد بھی یہ ساری تکلیفیں آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے اسے کہتے ہیں سبر بہت بڑا قلیجہ چاہیے ہوتا ہے سبر کرنے کے لئے اور بے شک اللہ پاک انہیں ہی تکلیف دیتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ تکلیفیں سہنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر اللہ پاک سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتی اللہ کا کلام کہتا ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں یقین رکھے اس سبر کے بعد آپ کو خوبصورت عجر ملنے والا ہے بس سبر کے ساتھ اللہ کے کن فیاکن کا انتظار کریں بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں اور اس کی دیری میں ہی ہمیشہ خیر ہوتی ہے اور بے شک اللہ پاک سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اللہ پاک سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے